پاکستان بیپلس پارٹی اپنے ہی امیدوران اور ہم دردوں کے ہاتھوں بری طرح ہار جائے گی لیکن کیسے آئیے جانتے ہیں بلاول بھٹوز زرداری کے خلاف سازش کون کر رہا ہے؟ فریال تالپر اور آصف زرداری کے حامی لوگ بلاول کے حامیوں کے مخالف کیوں ہیں؟ آصف زرداری نے جب سے بلاول کو پارٹی کے بہت سے امور سے دور رکھا ہے تب سے لابنگ نے جنم لیا ہے سندھ کے تقریباً ہر شہر میں پاکستان بیپلس پارٹی کے ساتھ ایک ہی مسئلہ ہے اور وہ مسئلہ بیپلس پارٹی کے اپنے ہی لوگ پیدا کر رہے ہیں مثال کے طور پر ڈہرکی اور عباوروں کو دیکھ لیں یہاں بیپلس پارٹی کے رہنما بیپلس پارٹی کے ہی امیدوران کی مخالفت کر رہے ہیں این اے 158 پر بیپلس پارٹی امیدوار خالد احمد لڈ سبائی حل کے پی ایس انیس اس ڈہرکی پر پی پی امیدوار عبدالباری پتافی کے بجائے آزاد امیدوار نادر اکمل لگاری کی حمایت کر رہے ہیں عبدالباری پتافی پیپلس پارٹی کے وہ رہنما ہیں جو کہ پچھلی حکومت میں منسٹر بھی رہ چکے ہیں لیکن اس بار مخالفت کچھ زیادہ نظر آ رہی ہے این اے 199 سے پی پی امیدوار علی گوہر خان مہر سبائی حل کے پی ایس اٹھارہ اور باوروں سے شہریار شہر جو کہ پیپلس پارٹی کے امیدوار ہیں ان کے بجائے آزاد امیدوار جہاں مہتاب کے حمدرد بنے ہوئے ہیں پیپلس پارٹی کا عادت کی جانب سے ٹکٹ سے صاف انکار کے بعد مہتاب ڈہر خالد لند کے بجائے آزاد امیدوار بھرچونڈی پیر میہ مٹھو کی حمایت کر رہے ہیں پیپلس پارٹی میں حال ہی میں شامل ہونے والے علی گوہر مہر عبدالباری پتافی اور شہریار شہر کو شکست دلوانے کے لیے کسی بھی حد تک جانے کے لیے تیار نظر آ رہے ہیں پیپی امیدوار علی گوہر مہر کے حامی پیپی امیدوار خالد امید لند کے پاس جانے کے بجائے آزاد امیدوار میہ مٹھو کی کیب میں بیٹھے ہوئے ہیں اب ایسی صورتحال میں پارٹی کا عادت خود پریشان ہے کہ وہ کس طرح اپنے لوگوں کو مطمئن کرے گھوٹکی کے بعد ان کے بہت سے ایسے ہلکے ہیں جہاں پیپی مخالفین کی حمایت پیپلس پارٹی کے رہنما ہی کر رہے ہیں جس کا نقصان پیپلس پارٹی کو عام انتخابات میں ضرور ہوگا